جائیں دوستو میں ابھی کاسا ہوں یوٹیوب کیٹس ریڈی چینل میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا کی یونینٹ ٹیرٹری جمہو اینڈ کسیمور کے بارے میں تو چلیے سرو کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ابیشٹ آف لگدھاگ یعنی لگدھاگ کی بیشٹ میں یعنی پچھے میں اور ہیمانچل پردیس کے اتر میں جمہو کا اسمی رہا ہے ایک چوائن یونینٹ ٹیرٹری ہے جو کہ جمہو ریجن اور کسیمور بیرے کو بنا کر ملا کر بنای گئی ہے اس کی کارپیٹل سمر مینی گرمی میں سری نگر اور بینٹر میں جمہو کو بنایا گیا ہے اسے 31 اکٹوبر 2019 کو انڈیا کی یونینٹ ٹیرٹری بنایا گیا جس کا ایریا بیانے سار دو سے تالیس سکار کلومیٹر جیسے بیس جیلوں میں جیسے بیس ڈیسٹرکس میں ٹونٹی ڈیفٹکس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہاں کی پاپلیشن کی بات کریں یہاں کی پاپلیشن ایک کروڑ باز لگ سر سٹھ 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 تیرہ ہے جس میں سے 68.08% میچورٹی کے ساتھ اسلام دھرم 80.08% 2.19% سکھز اور جیسے 2.8% کرسچنٹی جیسے 0.03% بدھج مینورٹی رہتی ہے یہاں کی پاپلیشن دنشٹی کے بات کریں تو یہاں کی پاپلیشن دنشٹی 124 پیپل پر سکھائر کلومیٹر رہنی کی ایک سکھائر کلومیٹر پر 124 بیگتی ہی یہاں رہتے ہیں یہاں کی لینگویج کی بات کریں تو اس کی افیسیل لینگویج قسمیری ڈونگری اردو ہندی اور انگلیس ہے سپیکن کے نی جو بول چینل میں بہنسا کو پیٹ کیا جاتا ہے اس کی بات کریں تو پنجابی پہاڑی گوچری ڈبری بارڈر واہی اور بٹیری آلی لینگویج سامل ہے اگر یہاں ایڈوگیشن کی بات کریں تو یہاں کلیٹریسی ریٹ 77 3.0% ہے جس میں سے فیمیل ریٹریسی ریٹ 68% اور میل ریٹریسی ریٹ 85 7.0 یعنی کی 70 پرشنٹ 7 پرشنٹ ہے اگر یہاں کی ایکونومی کی بات کریں تو یہاں لوگ مینلی اگری کلچر پر ڈیفنڈ ہوئے یعنی کی یہاں کہ لوگ زیادہ تر کھیتی کرتے ہیں جس میں سے کراپ کی بات کریں تو رائیس کوئن میلیٹ پلسز کارٹن اور تماغوں کی کھیتی کی جاتی ہے وہیں فلوں کی بات کریں تو یہاں سیو مٹرز پیچیز والنٹ ایل مون اینڈ چیری آج ہی فلی افصلوں کا اتفادن کیا جاتا ہے اگر اس کے اکنومی کے بات کریں تو اس کے اکنومی میں دوسرا جو مین رول نبھاتا ہے جس میں لیمٹیڈ مینرر اینڈ فوسل فیول یعنی لیمٹیڈ ماترم یہاں پر فوسل فیول اسمال ریجر آب نیچرل گیس پایا جاتا ہے واک سائٹ جب سم ہے لائم سٹون ہے کول جنگ کا پر آدھی کئی پرگار کی دھاتو ہیں جس سے یہاں کافی اچھا انکم جنرر کیا جاتا ہے جو کی اکنومی میں اپنا یوگزان دیتے ہیں مینفیکچن کی بات کریں یہاں تو میٹل ویئر کرسیجن انسٹرومنٹ سورٹنگ گوڈ فال نیچر میٹ ریزن اینڈ تار ٹائن آدھی کا منفیکچر کیا جاتا ہے اور یہاں پر پچھما سب سے بڑی بات دیکھ دیں دوریج میں سے بھی کافی انکم جنرر ہوتی ہے جو ڈیسر کی بات کریں تو یہاں جمہو اینڈ کسمیر ہائی کوٹ ہے جو کی لگداخ ہائی کوٹ یہاں کا یونیٹ ریٹری کا ایک وہ ہے اپنا آ آ یعنی بیڑ ہے کرین فور لوٹس اور چینار ٹری یعنی یہ یہاں کچھ ہمارے پودے ہوتے ہیں اسٹیٹ فور ہو گیا اس طرح پودے ہوتے ریٹری کی بات کریں تو کسمیر کے ہیٹری کافی آپ کو روچک دیکھ مل گئی امیر پہلا مسلم رولر ہوا اس کے بعد یہاں موگل امپائر آیا جو کی پندہ سو چھ سو یعنی فیفٹین ایٹی سکس سے سیبنٹین فیفٹین سترہ سو ایک چاہون تک چلا اس کے بعد آقفان دورانی امپائر سائے جو سترہ سو 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 آگئے جیتا جسے پہلا انگلو سکھ سکھو سکھو نے جیتا پھر اس میں ٹیٹی اب لاہور ہوا جس کے تحت قسمیر میں سکھو کا ساسن ہوا اس کے بعد بریٹیس نے اس پر کم جا کیا بریٹیس نے اس اس گلاب سنگ نے اس خریدا ٹیٹی اب عبنیت سر کے طور پر اور یہاں پر ان کا ساسن ہوا پھر اٹھاس سو سو سی آلیس سے انیس سو سن آلیس تک پرنس 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 بنا رہا آئیے اس کے بعد آٹھاس سوری انیس سو 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 جب بھارت اور پاکستان کا بیو حاجن ہوا تب اسے نور سر پورشن آف لارجر کسمیر ڈسپیوٹڈ ہوا یعنی کسمیر کسمیر بڑا سا بھاگ نور سو میں گیا جس میں پہلا تو یہ بھارت میں تھا نہیں اس کے بعد ہر سن نے دیا تھا بھارت کو دوسری میں یہ پاکستان نے ڈسپیوٹڈ گیا پھر اس میں ساتھی انیس سو انڈیا چائنہ کی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہو گیا پاکستان ایڈمیٹریٹر ہے جو وہ مانتے ہیں کہ آجاد کسمیر اور گلگٹ گلگٹ بارٹسٹان کا ایریا ہے لیکن انڈیا جو کہتا ہے یہ میرا ایریا ہے اس کے تحق انڈیا نے تین سو ستر آرڈکل تین سو ستر کے نام سے ایک اسپیسل رائر دیئے تھے جمہو کسمیر کو جسے دو چار انیس میں ہٹا دیا گیا جمہو کسمیر کو تو اسپیسل مطلب حراج جگہ درجہ دیا گیا ایریا تین سو ستر کے تحت پھر کسمیر اور جمہو کو اٹھا کیا گیا دو چار انیس میں اور پہلے سم تب کسمیر اور جمہو کو ملا کر ایک یون بنایا گیا دو چار انیس میں اور جسے ریک ارگنیزیشن ایکڈ دو چار انیس کے دارہ بھی جانا گیا اس کے انصاف کسمیر کو بنایا گیا یون اٹھا اس میں سے تین اریا یعنی کسمیر کو تین اریا میں بھانگ گیا جو ہندو میجارٹی اریا اسے جمہو ریجن کہتے ہیں اس میں سے مسلم مجارٹی چھتر کسمیر ویلی اور بدھر مجارٹی چھتر لگ داک کے نام سے جاتے ہیں لگ داک جو کی الگ یون تیریٹری بنائی ہے اس میں سجو بیلی جنہیں مطلب ٹوریجن کے لیے فہم اس مانی جاتے اس میں سے کسمیر ویلی جو سو کلومیٹر وائٹ اور پندر سو پندر جار پاند سو بیس سکار کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جسے ہمالیا یہ ٹیوی ٹیوی ٹیو اور پیر بنجال رینج سے الگ کرتی ہے یہاں پر اگر ندی کی بات کریں تو جھی لم تابی تابی اور راوی چناپ آدھی ریویر کسمیر بیلی سکھے سے ہی ہو کر بیتی ہے سوری تو تینکی دوستو فاللسننگ دس ویڈیو اگر آپ ہماری دوسری ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے جو ایمی ٹیوی ٹیوی بارے میں ہیں تو آپ ڈسکریسن میں دی ہوئی لنک پھر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو جائیں دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو